آج مسلمان اللہ کے احکام پر بظاہر کلمہ پڑھ کر رضا مہدی کا اضحاء اعترار کرتا ہے لیکن اندرونی طور کی ریشہ دوانیاں بتاتی ہے کہ اس کو دین سے رضا مہدی نہیں ورنہ دوسروں کے تھیل اور دوسروں کی چیزیں اور دوسروں کے جو شعبت ہے اور دوسروں کے دھوم بھکیم کو یہ تو نہ اپنا تھا یہ کارے کو پتنگ بازی کرتا کیا ضرورت تھی اس کو پتنگ بازی کرنے کی جب اللہ نے پیسہ دیا ہے تو دوسروں کے شاعر میں پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت لگانا ہے تو اللہ کے گھر میں لگا لگانا ہے تو اللہ کے راستے میں لگا لگانے کے بہت راستے ہیں لیکن اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے دوسروں کی خوشیوں کو بھی اپنا کر یہ گویا اقرار اور دعویٰ کیا کہ اللہ کے لیے خوشیوں میں ہم خوش نہیں ہیں یہ تو دین سے ناراضع مندی اور ناراضگی کی ایک علامت ہوئے بھئی جن کا مذہب ہے جن کا دین ہے جن کا تیوہار ہے وہ اپنے طور پر تیوہار منائیں ہم کو اس سے کوئی نینا جانا نہیں اور نہ ہم کو اس سے کوئی اتراغ میں نے اس روز بھی کہا کہ 31 دسمبر میں 31 ہم کو مانانے کا کیا ہے ہم ہم ہمارا کیا ہے اس روز وہ ایک مسلمان کھڑاڑی ہے وہ جو ہے دنیا کے کھڑاڑیوں کو نئے سال کی مبارک پر پیش کر رہا ہے کہ مسلمان ہوتا تو نہ پیش کرتا یہ کیا اسلام کو کہ دوسروں کی چیز میں راضی ہے اور خود دنیا بر کے دین کے احکام ہیں جن کو نظرانداز کیا ہوا ہے محرم پہ تو مبارک پر دین ہی اور دین تو ان کے ان کے تین حیثائیوں کا کام ہے 31 مبارک پر دینا ہوتا کام ہمارا کام نہیں اور پتن بازی ہمارا تیوہار ہے ہی نہیں جن کا ہوگا ہوتا ہوگا جن کو منانا ہے وہ منانا ہے لیکن ہم کو منانے بھی ضرور نہیں ہم کو منانے کے لیے دو اگرین کی بس وہ کافی ہے وہ اگر ہوتی ہے اور روز اگر ہی دو تو اس کو اگر نہیں کہہ دیں اس کو وہ اگر کہہ دیں یہ دو ہی بھی ہے ایدال ادھا اور ایدال فتا اس میں بھی کنٹرول دے دیا اس میں بھی یہ دیا کہ صبح میں پہلے اللہ کے بندے بنو دنیا والوں کی طرح جو ہے اوپر سے گرنے والوں کو کیش کرنے کے لیے نیچے پہلے انپیونم سیار ہے ایسا پہ یہ تیوہار امپل ہی دیا ہے ہمارے سب تیوہار میں جان مال عزت آمرو شرابت تمام چیزیں ملگوز رکھی جائیں دوسروں کو تقریب کسی طرح کی نہیں ہونی چاہیے پٹاخل کے لیے دکٹر کہتے ہیں آنکھوں کو خراب کرتا ہے کانوں کو خراب کرتا ہے ہارڈ ایٹیک کے مریضوں کو اوکسک کرتا ہے جماعت کے اوپر بڑے بڑے زرکے دیتا ہے نہ کہتے ہیں یہ لوگ بھی بھئی ایسے دھماکے اور بخ بڑے یہ خوشی سمجھ پہ آنے کی چیز نہیں پتنگ والے میں لوگ کہتے ہیں کہ نگاہیں ان کو تیز کرنی ہے تو نگاہیں تیز کرنے کے لیے قرآن پڑو نا سنتوں پہ عمل کرو سرکار میں سلمہ لگانے کو فرمایا ہے آپ کو سلمہ لگاؤ اور رات بھی تلاوہ تک قرآن کرو ہرکر میں جاؤ بیت اللہ کو دیکھو سرکار کے روزے کو دیکھو آنکھیں تیز ہو جائے گی ہمارے کو آنکھیں تیزی کرنا ہے تو ہمارے والے طریقے اتھیار کریں ہم غیروں کے طریقے سے آنکھیں پیس کر کے کیا کریں بلکہ اوپر چڑھنے سے آنکھیں گنامدار ہوتی ہیں کیونکہ جب اوپر جائے گا تو اوپر جانے کے بعد آنکھوں کے گناہ آئیں گے کیونکہ ادھر ادھر خواتین لڑنیاں پڑیں پتن کٹا ویر کا پتن ہماری ملکیت نہیں اس کو لونٹنے کے لیے دورنا ہم لوگ لڑے رہے ہیں کیا ہم لوگ چور اچھک کے پائیں گے اس روز تو تہواز میں آدمی چور اچھکا دوسروں کی چیزوں کے پبضہ کرے ناجائز کیسے جائز ہے لہٰذا اس پر ارد پائیں بھی جو اگر خرش نہ ہو اس کا احتمام کی دیئے اپنے بچوں کو سمجھائیے جوان اپنے ساتھیوں کو سمجھائیں کہ ہر گرد جو ہے فجر کی نماز کے بعد نومدھیا کھایا جائے بلکہ خیدیا جو روزہ نہ کھاتے ہیں اسی کو جاری رکھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو کھاپڑے اور کھاپڑے جو کھاتے ہیں حالو میر میں کیا کھانے کو ہوتا ہے کہ اس کو سپیشیل اوپر کھڑ کے کھایا جائے اور پھر جو ہے اس پر موسیلی یہ ستم بالا ہے ستم پورا دین بچ کی یہ نمازوں کا احتمام نہیں کچھ نہیں کیا ہے ہم کیا کہتے ہیں مصلاح اپنا کلہ پریشاند ہے پریشاند نہیں تھا ہے تو ہوتا ہے آوات ہندہ تھے سرکار کے طریقوں کے خلاف زندگیاں مزار کے ہم چاہتے ہیں کہ آرام سے رہیں کبھی نہیں رہیں گے خلاف پیمبر گسے رہ گزید بہت اچھی بات شیخ صاحبی نے کہی ہے خلاف پیمبر گسے رہ گزید کہ ہر قض بمنزل نہ ہاں حد رسید جس نے سرکار کے راستوں کے خلاف کوئی راستہ اختیار کیا خدا کی قسم منزل مقصود تک کبھی بھی نہیں پہنچے گا اس لئے شیخ صاحبی فرماتے ہیں بدرسم نرسیب کعبہ آرابی اے دیہاق سے آ کر کعبت اللہ کی راہ لینے والے تو کبھی بھی نہیں پہنچے گا کعبت اللہ کی راہ تو می روی پر ترکستان اس بنا پر کہ تو نے جو راستہ اختیار کیا وہ ترکستان تو جاتا ہے اور بستان نہیں جاتا ہم روزوں نے بھی جو راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالی حفاظت فرمائے ہمارا تعلق مدینہ سے ہونا چاہیے اور اقبال نے بہت اچھی بات کہنی جس پر بات ختم کریں کیا کہتے ہیں ساز ہندی ہے تو کیا لے تو ہجازی ہے میری ساز ہندی ہے تو کیا لے تو ہجازی ہے میری اور جان ہندی ہے تو کیا میں تو ہجازی ہے میری اللہ تعالی ہمیں سچا پتہ مسلمان بنایا اور سو تیسٹ دین پر عمل کرنے کی توفیق سعید ادا کرنا ہے